اسلام علیکم کن حالتوں میں مائے اپنے بچے کو فیڈ نہیں دے سکتی اس بارے میں بتا رہا ہو امید ہے ویڈیو آخر تک دیکھ لوں گے اگر کسی ماں کو ایچ آئی وی یا ایڈز کی مرض ہو تو وہ اپنی بچے کو دودھ نہیں دے سکتی اس کے علاوہ جو کالا ایر خان ہے ایچ بی ایس سے اور ایچ سی وی ہے ایچ سی وی میں تو فیڈ دے سکتی ہے لیکن اگر ایچ بی ایس پازٹیو ہو تو دودھ دینے سے پہلے بچے کو جو ویکسینیشن کا پروگرام ہے وہ دینے چاہیے جیسے ہیمینو گولوکولین اور انجرکس ہے وہ پہلے دینے چاہیے اس کے بعد پھر فیڈنگ سٹارٹ کر لیں ویکسینیشن سے پہلے بچے کو فیڈ نہیں دینے چاہیے صرف ایچ بی ایس میں اس کے علاوہ اگر کوئی ماں کینسر کی دوائی دے رہی ہو جس کو کیمو ترے کی کہتے ہیں تو پھر بھی بچے کو فیڈ نہیں دینے چاہیے اور دو امراض ایسے ہیں کہ اگر بچے اس میں مبتلا ہو جس کو گلکٹوسیمیا اور فیڈنگ کیٹونیولیا کہتے ہیں تو پھر بھی بچے ماں کی دودھ نہیں لے سکتے یا اگر کوئی برد دیفیکٹ ہو یا پیدائشی کوئی نقص ہو جس طرح آپ تصویر میں دے سکتے ہیں تو ان حالتوں میں بھی بچے ماں کا دودھ نہیں لے سکتے یا اگر ہرپس ایملیکس وائرس کی ایک ٹیو بیماری ہو تو اس وقت بھی بچے کو دودھ نہیں دینے چاہیے یا کچھ ادویات ہے اگر ماں یہ دوائی لے رہی ہو تو پھر بھی بچے کو اپنے پیڈ نئی دینے چاہیے ان ادویات میں آئیوڈین ہے لیتیم ہے گورڈ سار ہے اور امیوڈرون ہے اس کے علاوہ فیڈنگ اور مختلف صحت کے حالے سے مختلف ویڈیوز دیکھنے کے لئے نیشی ڈسکرپشن میں میں نے ویڈیو دی ہے وہ بھی دیکھ لیجی شہرہ صرف قائم نمک کیا سبسرائب کر لیں بیل کا ایکن بھی دبالیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو بروقت ملتے رہے پھر بھی کوئی کوئی سنوڈ کر دیں انشاءاللہ اگلی ویڈیویں پھر ملیں گے تب تک اللہ حافظ موسیقی